سنگلی دہشتگرد ریاستت نے غزہ میں قیامت دھا دی سبح سویرے ہلدراج کے سکول میں قائم پناہ خزین کیمپ پر بحشیانہ بمباری معصوم بچوں اور خواتین سمیس سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے امریکہ کا غزہ پر حملوں کے لیے اسرائیل کو مزید تین اشاریہ پانچ بلین ڈالرز دینے کا اعلان وزیر خارجائن ٹونی بلکن کا اسرائیلی وزیر دفاع سے ٹیلیفون اکرابتہ ایک بار پھر مکمل تاغن کی یقین دہانی کرا دی مشرق وستہ میں کسی بھی وقت بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ ایرانی بحریہ کو مزید ہزاروں میزائل اور ڈرونز فرہام کر دیے گئے تیاروں پر کروز میزائل بھی نزب اسماعیل ہنیا کی شہدت کے بعد اسرائیل کے خلاف کاروائی کا قانونی حق مل گیا اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا انتباہ پیریس میں پاکستانی ترانہ سبزہ لالی پرچم سب سے بلند چالیس سال بعد پاکستان کے گلے میں اولامپک گولڈ میٹل سچ گیا تاریخ ساس لمحات پر قومی ہیرو کی آنکھیں نم ہو گئیں بھارت کے نیرچ چوپڑا کو چاندی اور گرینیڈا کے ایتلیٹ کو کانسی کا تمغا ملا ارشت ندیم پتن واپسے کیلئے بے قرار آج پیریس سے اڑان بھریں گے رات ایک بجے آمد متوقع لہور ائرپورٹ پر بگ مہنگ کے شاندار استقبال کی تیاریاں کل ڈبل ڈیکر بس پر وکٹری پریٹ کا منصوبہ رافل پنٹی اسلام آباد میں گزشتہ رات سے موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری رافل پنٹی کے نشے بے لاکھوں میں آج پھر کئیں کئیں فٹ پانی جمع ہو گیا سڑکیں جھیلوں کا منظر پیش کرنے لگیں نانا لائی کی سطح بھی بلند ہونے لگیں بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے دوران تین بچوں سمیت گیارہ افراد جا بہاک ہوئے پندرہ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی ریپورٹ جاری کر دی وزریال پنجاب کے ہدایت پر سوے بھر میں آنٹے کے قیمتوں میں مزید کمی مختلف شہروں میں بیس کلو تھیلے کے نرخوں میں ستر سے سو روپے تک کمی کا اعلان کراچی کے قطر ہسپتال میں چودہ سال سے ڈبوں میں بند مشینے کو کرامت بنا لیا گیا مشینوں کے ذریعے گھنٹوں کے مفت سپورٹس سرجری کا آغاز ہزاروں مری استفادہ کر سکیں گے اور بنگلہ دیش ایک روکی ٹیم ڈھاکہ سے براستہ دوہا پاکستان پہنچ گئی دونوں ملکوں کے درمیان تیرہ سے تیس اگستہ چار روزہ اور ونڈن میچس کی سیریز اسلام آباد میں کھیلی جائے گی